السلام علیکم ناظرین مارچ دوہزار چوبیس میں قطر کے ویزا فری سفر پر پاکستانی کے لیے تازہ ترین اپ ڈیٹ لے کر میں حاضر ہوا ہوں قطر نے اپنی سفری دوستانہ پالیسیو انتہائی جدید انسپیکچر ارام دیسائل اور بہت کچھ کی وجہ سے سیاہوں کی آمد میں نمیہ اضافہ دیکھا ہے قطر قومی حکمت عملی کی تیہ دوہزار تیس تک ساٹھ لاکسیاؤں کی آمد پر نظر رکھتا ہے تاکہ مجموعی کریلو پیداوار میں سیاہت کا حصہ سات فیصد سے بڑھا کر بارہ فیصد کر دیا جائے اسلامی ملک نے سیاہت کو فروغ دینے کیلئے پاکستان سمیت اسی سے زائد ممالک کیلئے ویزا فری انٹری پالیسیو مطارف کرائی ہے پالیسیو کے تحت پاکستانی شہرین کو قطر پوائنٹ جپا تیس دن کی مدد کیلئے ویزا کی چھوٹ دی جا سکتی ہے پاکستان سے قطر کے ویزا فری سفر کرنے کے تقاضے مسافر کا پاسپورٹ کم از کم چھ ماہ کے لئے کرابت ہونا چاہیے مسافر کے پاس واپسی کا تصدیق شدہ ٹکٹ ہونا ضروری ہے مسافر کے پاس ایک دوست ڈیمٹ یا کریڈٹ کارڈ ہونا ضروری ہے ایک سا سفر کرنے والے خاندان کے لئے کارڈ مسافر کے نام یا فی خاندان ایک ہونا چاہیے ویزا تیس دنوں کے لئے مفت دیا جائے گا اور اس میں توسیر نہیں کی جا سکتی مسافروں کو ہوتل کی تصدیق شدہ بوکنگ فرام کرنی چاہیے پاکستان سے برائے راس آنے والے مسافروں کو پاس پولیو سے بچاؤں کی قطرے پلانے کا سفرک ہونا لازمی ہے